آج ہم دیکھتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہ اس کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں سارے جرائم کا تقریباً جرائم اور گناہوں کی جڑ غصہ ہے آئے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں غصہ ہے کیا؟ غصہ دراصل ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہوتا ہے یہاں تک کی انبیاء کے اندر بھی غصہ ہوتا ہے یہ ایک فطری عمل ہے ایک بشر کے اندر غصے کا ہونا یہ ایک عام بات ہے یہاں تک کی انبیاء علیہ السلام میں بھی غصے کا انصر اللہ نے رکھا تھا فرق یہ ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کس وقت کرنا ہے اس پر اس کا فرق ہے بس اور اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغضبو کما اغضب البشر میں بھی اسی طرح غصہ ہوتا ہوں مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح عام لوگوں کو غصہ آتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غصہ پی جانے والوں کی تعریف کی ہے فرمایا وَالْقَاوِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وہ لوگ بہت اچھے ہیں وہ لوگ بڑے نیک ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں غصے کو کنٹرول کرتے ہیں یہ ایک اچھی صفت ہے ان کی اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور دوسری آیت میں فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اجتناب کرتے ہیں بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ آدبی نہیں ہے جو غصے میں پچھار دے اکھاڑے میں اترے اور پچھار دے پہلوانوں کو اس کو ادھر گرائے اس کو ادھر گرائے کسی کا مو توڑے کسی کا ناک توڑے یہ پہلوان نہیں ہے دراصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پچھارے اس کو قابو کرے یہ ہے کمال اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک آدمی نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ کو نصیحت کرے آپ نے فرمایا لا تغلب پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو چاہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے خاص نصیحت کرے آپ نے فرمایا لا تغضب تیسری دفعہ بھی آپ نے یہی فرمایا لا تغضب فردد مراراً آپ نے بار بار یہ لفظ کہا گویا غصہ نہ کرنا غصے کو قابو کرنا موقع محل کے مطابق غصے کا استعمال کرنا یہی سمجھداری اور دانائی اور عقل مندی ہے اللہم صلی على سیدینا محمد یا رب صلی وسلی دائما تیسو تیس میں گویا بزر تم